اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیدر آباد بالخصوص قرآن شہر کے تمام ہندو مستیم بھائیوں سے میرے ارتجا ہے کوویڈ نینٹین کرونا وائرس سے جو حالات دنیا بھر میں بگڑتے جا رہے ہیں اس کو دیکھئے انہی حالات کا مشاہدہ کیجئے ویڈیوز آ رہے ہیں ترقی پذیر ممالک جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی اس پر خوابو پانے سے خاصر ہیں یہاں تک کہ ان کے لاشوں کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے تابوت نہیں ہے لوگوں کو اجتماعی طور پر پھیلوں میں پلاسٹک کے بیکس میں بند کر کے بڑے بڑے دھڑوں میں دار دنے سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے حالات بے خوابو ہو رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اقتصادی حالت ہمارے ملک کی کیسی ہے سب جانتے ہیں ہمارے پاس اتنی ترقی نہیں ہے جتنے وہ لوگوں کے پاس ہے اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس مرض پر خوابو پانے سے خاصے ہیں میری گزارش ہے ارتجا ہے بالخصوص نوجوانوں سے پرانے شہر کے عوام سے کہ پولس کی جانب سے حکومت کی جانب سے جو احتیاطی اقدامات کے طور پر سختی برتی جا رہی ہے لاک ڈاؤن کے احکامات پر عمل کیجئے سختی سے عمل کیجئے آج ایک نیوز چینل پر دیکھا کہ لوگ طلاب کٹے میں پرانے شہر میں عام بازاروں کی طرح کھلیاں گھنڈ رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں سوچئے لوگ بڑے بڑے ممالک امریکہ نیویارک کی کیا حالت ہے دیکھئے رشیا میں لاک ڈاؤن ہے ہر جگہ لاک ڈاؤن ہے ہم سے ایک آدمی جا کے نہ سکتا میرے بھائیوں یہ کیا کر رہے ہیں ہم سے کیا ہو رہا ہے دیکھئے اپنے آپ سے اگر محبت نہیں ہے اپنی زندگی سے تو کم سے کم ہمارے اہل و ایال سے ہمارے آس پاس کے لوگوں سے ان کے لیے ہم زندگی کا خطرہ موت کا سبب نہ بن گئے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خوابوں میں رکھئے جو احکامات لاک ڈاؤن کے لیے جو میاد مقرر کی گئی ہے جو بڑھائی جا رہی ہے عمل کیجئے آپ کی ہماری زندگی کے لیے ہے یہ اس لیے میں تمام سے انتجا کرتا ہوں کھیل تماشا نہیں ہے یہ سیاسی خائدین مذہبی رہنماؤں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں سیاسی جماعتوں کے تمام خائدین سے کہ اللہ کے لیے آپ لوگ اپنے کارکنوں کو سخت احکامات دیجئے دیکھئے بھوکے رہ کر زندگی بچائی جا سکتی ہے ایک ٹائم کھانا تھا کر دو ٹائم نہیں بھی کھائے لیکن اللہ ناقاستہ یہ یہ پھیل جائیں گا یہ مرس تو پھر اس کو خابو پانا کسی کے لیے بس کی بات نہیں ہوں گی مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا اللہ ناقاستہ جب جب حالات خابو نہیں پائیں گے تو پھر کیا کریں گے اتنے بڑے بڑے موالک یہ ہو رہے ہیں ہمارے اللہ کے لیے سونچئے اللہ کے لیے سونچئے اگر حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے تو بہت ختمناک سنگین صورتی حال ہوگی حکومت جو آگے کے حالات کا سونچ کر سنگینی کو محسوس کر کے آپ کو ہم کو گھروں میں رہنے کے لیے تاقید کر رہی ہے پولیس جو کر رہی ہے اپنی زندگیوں کو جانوں کو خطرے میں دال کر اپنے آہلو آیال کو چھوڑ کر آپ کے ہماری زندگیوں کو بچانے کے لیے سختی کر رہی ہے یہ کرنا چاہیے میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ لاغ ڈاؤن پر سختی سے عمل کیجئے اللہ کے لیے انسانیت کو بچائیے انسانیت کو بچائیے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ